وائس آف امریکہ ملاقات ایک سیاسی کارٹونس سے جو امریکی صدر کو خود پر ہنسنا سکھانا چاہتا ہے اور ساؤنڈز اف کولاچی کی ایلیکٹریفائنگ ساؤنڈ پیرس کی معروف شہراز شانزلیزے پر دہشتگردی کے واقعے کے بعد زندگی معمول کی طرف لات رہی ہے پولیس کے مطابق گزرستہ روز فائرنگ کے واقعے میں ایک پولیس اہلکار حلاق اور دو افراد زخمی ہو گئے تھے اگرچہ پولیس نے حملہ آور کی شناخت کر لی ہے لیکن تفصیلات بتانے سے انکار کیا ہے پولیس کے مطابق حملہ آور پر سن دوہزار پانچ میں قتل کی کوشش کے تین حملوں کے الزام میں فردر جمع آئیت کی گئی تھی دائش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے فرانس کے صدر فرانسما اولان نے کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملک میں اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اس وقت پریس میں سینر صحافی اور تجزیہ کار خالد حمید فاروقی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم اپڈیٹس لیتے ہیں کہ پریس کے واقعے کے بعد صورتحال کیا ہے جی خالد صاحب اتوار کو ہونے والے اس واقعے کا انتخابات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اس پر بہت ظاہرے کے گہرہ اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ پہلے ہی جو دائیں بازو کی انتہا پسند لیڈر ماریا نے لے پہ ہیں ان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان فرانس کی جو سیکیورٹی ہے وہ انتہائی خطرے میں ہے اور اس خطرے کا سبب غیر ملکی تاریخین وطن ہے اور غیر ملکی تاریخین وطن میں وہ چھے ملین مسلمان ہیں جو کہ فرانس میں رہتے ہیں اور وہیں سے جو ہے وہ سارا تھریٹ آ رہا ہے تو اس کو وہ کیپٹلائز کریں گی اپنی کمپین میں اور ظاہر ہے کہ اس کا اثر یقیناً مقامی آبادی پر ہوگا اور وہ پولیٹیکل اس سے کیپٹل گین کر سکتی ہیں اور اگر بات کریں کہ دائش نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے اور فرانس کے ٹیلویجن چینلز کے مطابق حملہ آور ایک فرانسی سی مسلمان تھا تو وہاں بسنے والی مسلمان کمیونٹی کے اب کیا خدشات ہیں اس واقعے کے بعد دیکھیں جو دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت ہے نیشنل فرنٹ فرانس میں اس نے گزشتہ دو سالوں میں بہت محنت کی ہے اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک سائزبل حلقہ بھی جو ہے اس میں ان کی پذیرائی ہونا شروع ہو گئی تھی انہوں نے بہت سوفٹ اپنا جو ان کا انسٹانس ان کے والد کا خاص طور پر یہودیوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو انسٹانس رہا تھا اس میں وہ کمی لانے کی کوشش کی تھی انہوں نے لیکن اس واقعے کے بعد ظاہر ہے کہ تبدیلی دونوں طرف آئی ہوگی لیکن مسلمانوں نے ایک سوفٹ کورنر ان کی طرف جو ہے وہ شروع کر دیا تھا اور بہت سارے مسلمان جن سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میری نے لے پین جو ہیں وہ لاؤ ان آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنا چاہتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جو فرانس میں لوگ رہتے ہیں ان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا چاہتی ہیں اور یقیناً جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلا روپ ٹوک جو ہے وہ ایمیگریشن کی وہ پالیسی جاری رہنی چاہیے تو ایک خاصہ ان کا جو ہے وہ اثر ہو رہا تھا اور وہ اپنے ان روڈز بنا رہی تھی مسلمانوں کے اندر لیکن اب ان کو انہوں نے جو پھر دوبارہ سٹینڈ لیا ہے کیونکہ جس طرح فرانس میں یہ جو کل جو حملہ ہوا ہے رات کو اور یہ مسلمان نے کیا ہے اس سے مقامی عبدی پر بہت جو ہے وہ برے اثرات مرتب ہوں گے شکریہ خالد صاحب ہمیں پیریس کے حالات پر تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کیا اور اب آتے ہیں پینما لیکس کی جانب جنہوں نے پچھلے ایک سال سے پاکستان کی سیاست کو تو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے لیکن ان لیکس میں دیگر کئی ممالک سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے نام بھی شامل تھے ان ملکوں میں تحقیقات کا دائرہ کتنا وسیع ہے اسی پر اپ ڈیٹ کے ساتھ کیاپٹل ہلز سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں امان ازر امان یہ بتائیے گا کہ پینما لیکس کی تحقیقات تو بڑے پیمانے پر ہوئی پاکستان میں کیا دوسرے ممالک بھی کچھ ایسے ہیں جہاں پہ ان تحقیقات کا دائرہ بہت بسیع ہے جی سارا پاکستان ہرگز واحد ملک نہیں ہے جہاں پہ پینما لیکس کا اثرات گئے ہیں بلکہ اس کے علاوہ آئی سی آئی جی یا انٹرنیشنل سینٹر فر انویسٹیگیٹر جنرلیسٹ جنہوں نے یہ شائع کی سارے پیپرز موزیک فونسیکا کے ان کے مطابق ان تحقیقات کا دائرہ ستر ممالک سے زیادہ ممالک تک پھیلا ہوا ہے اور ان کے بعد جو تفتیش کا عمل جاری ہوا ان میں ڈیلھ سو یا ایک سو پچاس سے زیادہ تحقیقات مختلف نوعیت کی ابھی جاری ہیں اب بھارت کی مثال لے لیجئے وہاں پہ ایک ملٹی ایجنسی ٹاسک فورس بنائی گئی جو اب تک چار سو سے زائد موزیک فونسیکا کے بھارتی کلائنٹس کے مالی معاملات کا جائزہ لے رہی ہے اگر آپ جنوبی امریکی ممالک دیکھیں کولمبیا دیکھ لیجئے برازیل آرچنٹینہ پاناما وہاں پہ بھی اس وقت ایک طرح سے پولیٹیکل ایور لانچ کا سلسلہ جاری ہے تفتیش کے مراحل سے بہت سے حکومتی حدیدار گزر رہے ہیں بلکہ برازیل میں تو صدر اور نائب صدر سمیت بہت سے دیگر عالی حکومتی حدیداروں کو اپنے عہدے سے اسطیفہ بھی دینا پڑا ٹھیک تو یہ بتائیے کہ کیا امریکہ میں بھی پاناما لیکس کا اثر ہوا ہے جی میری سلسلے میں آئی سی آئی جے سے منسلے کے ایک صحافی کیون ہال سے کل میری اسپارے میں گفتگو ہوئی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاناما پیپرز کے سامنے آنے کے بعد اس بات کا پتہ چلا کہ دو امریکی ریاستیں ایسی ہیں جس میں نوارڈا اور وائیومنگ شامل ہیں جہاں پہ قوانین اتنے ریلیکسٹ ہیں کہ آپ شیل کمپنیز جو صرف کاغذی حد تک اصل ہوتی ہیں وہاں پہ آپ ان کو ریجسٹر آرام سے کروا سکتے ہیں اور ان پیپرز کے آنے کے بعد سے بیسے قوانین سامنے لائے جا رہے ہیں تاکہ ان کمپنیز کے ذریعے شیل کمپنیز کے ذریعے سرمائے کی نکلو حرکت کو ریگولیٹ کیا جا سکے اس طرح کے کچھ اقدامات ہیں جو اب یہاں لیے جا رہے ہیں ٹھیک بہت شکریہ امان آپ نے ہمیں اپ ڈیٹس دی اور امریکہ سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر ایران کے سابق صدر محمود احمدین اجاد انتخابات کے لیے نا اہل قرار دیے گئے ہیں اس کی تفصیلات اور دیگر خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں اردو ویو اے ڈاٹ کام پر اور پھر سے چند کھنٹوں کے دران دنیا بھر میں پیش آنے والے بہت دلچسپ اور اہم واقعات کی ایک جھلک آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ بیو میں امریکی وزیر دفاع جم بیتس نے اپنے دورہ اسرائیل کے دوران کہا ہے کہ شام کے پاس اب بھی کیمائی ہتھیار موجود ہیں دوسری جانب شام کے سرکاری ٹھیلی کے مطابق حکومت مخالق اور حکومت کی حامی مسئیبت زدہ آبادی کی محفوظ علاقوں میں منتقلی کا کام دوبارہ شروع ہو گیا ہے امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے اطالی وزیر آزم سے وائٹ ہاؤس میں ایک ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ انہیں امریکہ کا لیبیا میں کوئی کردار نظر نہیں آتا بلکہ برطانیہ کوئن الیزبت آج اپنی 91 سالگرہ منا رہی ہیں وہ اس وقت دنیا کی سب سے عمر رسیدہ اور سب سے زیادہ عرصے تک حکمرانی کرنے والی شاہی حکمران ہیں ٹینس کی پانچ دفعہ گران سلام فاتح اور سابقہ نمبر ون ماریا شیرپووہ اگلی ہفتے سے دوبارہ مقابلوں میں شرکت کر رہی ہیں شیرپوہ کو دوہزار سولہ کے آسٹریلین اوپن مقابلے کے دوران ممنوع دبا کے استعمال پر معتل کر دیا گیا تھا اب کچھ بات ہو جائے امریکہ کی جہاں صدر ڈالر ٹرمپ کا سفری پابندیوں کا حکم نامہ تو اب بھی نافذ العمل نہیں لیکن امریکہ میں اس نے اقلیتوں کے حقوق اور معاشرے میں ان کے مقام کے بارے میں جو بحث شیڑی ہے وہ اب بھی جاری ہے ندیم یاکوب ہمیں ملوارے ہیں ایک ایسے یہودی اور مسلمان امریکیوں سے جن کے درمیان صدر ٹرمپ کے سفری پابندیوں کے حکم نامے نے ایک نیا تعلق پیدا کر دیا حال ہی میں ایک صبح ربائے جارڈن بینڈٹ اپیل شکاگو کے مضافاتی علاقے شام برگ میں اپنے مسلمان دوست فتی یلدرم سے ملاقات کے لیے پہنچے ان دولوں کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ جنوری میں صدر ٹرمپ کے سفری پابندیوں کے اعلان کے بعد شکاگو کے اوہیر ائرپورٹ پر ایک احتجاجی مظاہرے میں شریک تھے فتی اپنی ساتھ سالہ بیٹی میریم کو اٹھائے ہوئے تھے جبکہ ربی جارڈن نے اپنے نو سالہ بیٹے کو کندوں پر اٹھایا ہوا تھا دونوں بچے ہاتھوں میں احتجاجی قطبے اٹھائے ہوئے تھے شکاگو ٹریبیون کے ایک فٹاگرافر نے اپنے کیمری کے ذریعے یہ منظر محفوظ کیا فون نمبروں کا تبادلہ ہوا اور پھر چند ہفتوں بعد جب یہودی مذہبی رہنوما نے ثبت کے موقع پر اپنے مسلمان دوست کو کھانے پر بولایا تو یہ واقعہ خبروں کی سرخی بنا ربی جارڈن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس احتجاج میں اس لیے شرکت کی کیونکہ وہ مسلمان کمیونٹی کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے میں صدر ٹرمپ یا کسی کے خلاف بھی احتجاج کرنے وہاں نہیں گیا تھا بلکہ حقیقت میں ان لوگوں کے لیے جو اس پابندی سے بری طرح متاثر ہوئے تو اس روز جب یہودی مذہبی رہنوما ناشتے کے لیے اپنے ترک دوست کے گھر پہنچے تو ایک دوسرے کی ثقافت اور مذہب کے بارے میں معنوس ہونے کا عمل چاری رہا ترکی چائے کے گھونٹ لیتے یہودیوں کی فتیری روٹی اور بکری کے دودھ کا پنیر کھاتے دونوں شخص ایک دوسرے کی قربت میں خوش دکھائے دئیے فتی سے ملاقات کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کسی سے بینل مذہب مقالمے کے حوالے سے نہیں ملا بلکہ حقیقت میں ایک دوست بنایا ہے اور یقیناً آج جہاں آ کر مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے جس طرح سے ان لوگوں نے میرا خیر مکتم کیا ہے میں ان کی مہمان نوازی سے بہت خوش ہوں دونوں کی بڑھتی ہوئی دوستی ایسے وقت میں قومی توجہ کا مرکز بنی ہے جب امریکہ میں سفری پابندیوں کے تنازے غیر ریجسٹر شدہ تارکی نے وطن کی ملک بدری اور یہودیوں کے خلاف منافرت کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے فتی کا خیال ہے کہ ان دونوں کے مذاہب میں پائی جانے والی مشترک خصوصیات کی مدد سے در حقیقت نفرت اور تاثب کو ختم کیا جا سکتا ہے اسلام، یہودیت اور مسیحیت یہ تو ویسے ہی ابراہیمی روایات پر مبنی ہے تو ان میں پائی جانے والی کہانیوں میں بہت مماسلت ہے میرا خیال ہے کہ تعلیم، بین المذاہب مقالمے اور کاروباری ہم اہانگی سے ہم دنیا سے نفرت، تاثب اور امتیاز کو روک سکتے ہیں دونوں والد محسوس کرتے ہیں کہ یہ اہم ہے کہ ان کے بچے دوسروں کے ساتھ روابط پیدا کریں اور امریکہ میں ایک روادار معاشرے کی تشکیل کریں ندیم جاکوب نے ہمیں دکھائی دوستی کے ایک بہت ہی خوبصورت کہانی کہتے ہیں ایک تصویر ہزار لفظوں پر بھاری ہوتی ہے اس کی بہترین مثال ہے سیاسی کارٹونز اقتدار کی کرسی پر کوئی بھی بیٹا ہو سیاسی کارٹونز سے قلم سے بچ نہیں سکتا تو آئیے ملتے ہیں ایورڈ وننگ امریکی کارٹونز میٹ ورکر سے جو صدر ٹرمپ کو خود پر ہسنا سکھانا چاہتے ہیں یہ کارٹون امریکی صدارتی الیکشن کی رات کو تخلیق کیا گیا وہ رات جسے کارٹونز میٹ ورکر ایک بھیان خواب کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم دوسرے نیوز روم کی کیا صورتحال تھی لیکن یہاں پولٹیکو میں ہم سب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا ہم دنیا کی ذہین ترین جنرلسٹس ہمیں اپنے اندازے پر یقین تھا کہ کیا ہوگا اور سرپرائز سرپرائز میں نے ہفتوں لگائے تھے یہ پلان کرنے میں کہ اس تاریخی رات جب ایک خاتون امریکہ کی صدر بنیں گی میں کس قسم کا کارٹون بناوں گا میرے ذہن میں واضح آئیڈیا تھا کہ میں ایک باکسنگ رنگ کی علامت کو استعمال کروں گا جس میں ہیلوری ٹرمپ کے اوپر کھڑی ہوں گی اور میں نے اس کا خاکہ بھی بنا لیا تھا پھر رات ساڑھے نو بجے احساس ہوا کہ اب مجھے کچھ نیا بنانا پڑے گا اور پھر جو کارٹون تیار ہوا اس میں 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 نے ڈانلڈ ٹرمپ کو ایک ڈراؤنے گوشت خور پودے کی طرح دکھایا جو اپنے ایرد گرد سب کچھ کھا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے گوڈ مارننگ امریکہ سبح جیسی بھی ہو ورکر اب بھی ہر سبح اپنی پینسل پکڑ لیتے ہیں بہت سے موضوعات نازت مسائر اور حالات حاضرہ ان کی تیکھی لکیروں سے ایک نیا روب دھار لیتے ہیں بہت سے امریکی سیاستدان جو سمجھدار ہیں سمجھتے ہیں کہ سیاسی مذہبی سیاست کا حصہ ہے وہ اسے مانتے ہیں اور ان میں خود پر ہسنے کا خوصلہ ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو یہ اچھا لگے گا حالانکہ یہ ان کی جانب سے ایک انتہائی دانشمندانہ کام ہوگا کہ وہ تمام پولٹیکل کارٹونسٹس کو وائٹ ہاؤس میں مدو کریں خود اپنے خاکے بنوائیں اس طرح انہیں خود پر ہسنے کا موقع ملے گا جو انہیں زیادہ کرنا چاہیے میچ کے کارٹونز کی ایک لمبی تاریخ ہے جو صدق کارٹر کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اس وقت سے ان کی دنیا پر سیاست کا ایک طرح سے قبضہ ہو چکا ہے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں بہترین خیال سوتے میں آتے ہیں آئیشہ خالد اردوی اوے اور سیاسی تنزز و مزاہ کی پاکستان میں بھی لمبی روایت ہے مزاہیہ ٹی وی شو سے پہلے اخبار کا کارٹون ہی تھا جو ملک کے تاکفر ترین شخصیات کو آئینہ دکھا لیتا تھا پاکستان میں فیکہ، میکسیمم، سابر نظر اور جاوید اقبال وہ نام ہیں جنہیں ہر اخبار پڑھنے والا اچھی طرح جانتا ہے جاوید اقبال انیس سو سرسٹھ سے اس پیشے سے وابستہ ہیں انیس سو ترانوے میں انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا تھا جاوید اقبال اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے جاوید پاکستان میں کارٹونسٹ ہونا مشکل ہے یا آسان خاص طور پر جب آپ ایک سیاسی صورتحال پر خاکے بناتے ہیں اور اس پر ردعمل بھی آتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے آسان کام کریٹسیزم کرنا ہے اور اگر کریٹسیزم آپ لکیروں کی شکل میں کریں تو وہ تو اور بھی آسان ہو جاتا ہے تو میں جو کہ پچاس سال سے کارٹون بنا رہا ہوں اور تقریباً اس میں سے دن بھی ناغن ہی ہوا تو مجھے تو فرینکلی یہ پاکستان میں سب سے آسان کام لگتا ہے لیکن جو پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی صورتحال ہے اس حوالے سے کبھی آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ آپ نے سوچا ہو کہ یار یہ تو میں نے غلط پیش اپنا لیا نہیں ظاہر جب پچاس سال کی بات کی ہے تو وہ اس وقت پہلے پرنٹ میڈیا کی حکمرانی تھی اور میں پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں کام کرتا رہا ہوں اور اس کے سارے ایڈیشن میں اگر کارٹون چھپے تو میں تقریباً ایک کروڑ لوگوں کی مقالمہ موتا تھا تو جو کانفیڈنس اور جو ایک خوشی مجھے لوگوں کے عام لوگوں کے مسائل تل مسائل شگر کر کے چھپنے میں جو مزاہ آتا رہا ہے یہاں بھی آسکتا ہے سو جاویز صاحب یہ بتائیے گا کہ اس تنزو مزاہ کے پیرائے میں جو اہم معاشرتی موضوعات ہیں ان پر بات کرنے سے کیا کوئی تبدیلی آتی آپ نے دیکھی ہے یا آئی ہے آپ کے نظر میں یہ میں آپ کو ایک بڑی انٹریسٹک باتا ہوں کہ میں نے دو غالباً مارشاللہ بھی بکتائے ہیں اور اتفاق دیکھی کہ مارشاللہ کے زمانے میں ہماری جو پرنٹ لائن کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اب میرے میں نے ہی کارٹون بنایا جیسے پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں لیکن پلٹیکل جو جمہوری دور ہوتا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ اس کا وہ امپیکٹ لی ہوتا ہے جو میرا تجابہ ہے بہت شکریہ جاوید صاحب ہمیں لاہور سے وقت دینے کا اور آپ کی تخلیقی صلاحیتیں ہم نے دیکھی بہت شکریہ اور بہت مزہ آیا مجھے جاوید اقبال صاحب کی باتیں سن کے خاص طور پر انہوں نے یہ کہا رہا ہے کہ تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے لیکن تنقید بڑا تنقید کنسٹرکٹو کرٹیسزم جو ہے وہ اتنا آسان ہے ان کا جو کرٹیسزم ہے وہ کہہ لیجئے کہ جب آئینہ دکھاتا ہے کسی کو تو میرا خیال میں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کیا تبدیلی لائیں یہ سلسلہ بہت پرانا ہے یونان میں شروع ہوا تھا اور آج امریکہ سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں جو رات گئے ٹاک شوز ہوتے ہیں ان میں وہ نہ صرف ذہنی تسکین کا باعث بنتے ہیں لوگوں کے لیے بلکہ انہیں خبروں کے ذریعے خبروں سے بھی آگاہ رکھتے ہیں لیکن اس پر مزید بات کریں گے اور مزید کچھ خبروں کے بارے میں بات کریں گے اس چھوٹے سے میسیج کے بعد کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگیں تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آجائے اور بات ہو رہی تھی کہ آرٹ اور آرٹسٹ کس طرح دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں تو ٹائم میکزین نے دنیا بھر سے ایک سو متاثر کن ترین افراد کے لیے سجاری کی ہے اور اس میں بریٹش پاکستانی آدھاکار اور گلوکار ریز احمد بھی شامل ہے صرف یہی نہیں ریز ٹائم کے کور پر بھی نظر آ رہے ہیں جو کسی بھی شخصیت کے لیے بہت بڑا عزاز ہے چونتیس سالہ ریز احمد ان دنوں کئی امریکی ٹی وی شوز میں اپنی آدھاکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں اور جلد ہی ہالی ورڈ سپرسٹار جیک جلن ہیل کے ساتھ فلم دی سسٹرز برادرز میں بھی نظر آئیں گے اور پاکستانی بینڈ ساؤنز اف کولاچی نے پچھلے تین ہفتوں کے دوران امریکہ کی دس ریاستوں میں پرفارم کیا بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ دھوم بچا دی ساؤنز اف کولاچی کی یہ پرفارمنسز سینٹر سٹیج نے منقض کی یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک سے پرفارمرز کو امریکہ لائے جاتا ہے تاکہ یہاں کے لوگ ان ملکوں کی ثقافت کے دلکش رنگوں کو دیکھ سکیں ان کا لطف اٹھا سکیں ساؤنز اف کولاچی سے میری ملاقات ہوئی واشنگٹن ڈی سی میں موسیقی ساؤنز اف کولاچی کو جو بھی سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کراچی میں زندگی کی کریزی نس کو رپریزنٹ کرتی ہے آپ کی ساؤنز دس لوگ ہیں کیا چیز ہے جو آپ سب کو جل کرتی ہے ایک گانے پہ آپ سب کو یونائٹ کر دیتی ہے سرور جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اچھا ہو تو ہر بندہ اس کی طرف فوراں چلا آئے گا اور مجھے چاہاں تک باتیں میری کلاسیکل کرانے سے میرا تعلق ہے موسیقی موسیقی لیکن میری شروع سے ایکسپریمنٹ کرنے کی کافی کوشش رہی ہے کہ میں کچھ ایکسپریمنٹ کروں میں ستھار پر بلوز بھی بجا کے چیک کروں گا بھی راک میوزک بھی چیک کروں تو ایسا نور ام لوگ بس سوچتے تھے اس بارے میں کچھ کرتے ہیں موسیقی آپ کافی سارا میوزک بھی اس کا لکھتے ہیں تو یہ آپ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو شوق ہے یا اس لئے کیونکہ آپ کنٹرول فریق ہیں اور آپ کسی اور کو کنٹرول دینا نہیں چاہتے ہیں نہیں موسیقی میرے خیال سے جتنے سارے لوگ ہیں وہ سارے سرینڈر کرتے ہیں اس پوائنٹ پر آکے میرے سامنے میں وقا سے سیکھتا ہوں سب سے زیادہ اور گل سے دیر دیر مائی ٹیچر بیسکلی موسیقی تو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے انہوں نے مجھے دیا یہ کام بیسکلی کرنے کے لئے موسیقی آپ لوگوں کو سنٹر سٹیج کا حصہ بننے کا موقع کیسے ملا بکوز یہ ایسی اپرچونٹی ہے جو بہت سے بینڈ چاہتے ہیں کہ ان کو ملے مجھے مکال حسن نے کہا تھا کہ اپلائی کرو اور بہت زیادہ فورس کیا تھا اور بلکل آخری چند گھنٹوں میں ہم نے اپلائی کیا کہ چلو کر دیتے ہیں دس لوگوں کا گروپ ہے کون بلائے گا اتنا بڑا ہے ٹوار کے اوپر یو اے سے اور اس کے بعد انہوں نے شورٹ لیسٹ کیا آڈیشن کے لیے ہمیں بلائے گا ہم نے کہا آڈیشن بھی دے دیتے ہیں کون بلائے گا پھر آڈیشن دیا اور ہم نے کہا ہم تو بلا رہے ہیں آپ کو دس لوگوں کے ساتھ پھر ہم نے رہرسل شروع کی اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس سنٹر سٹیج کے بعد میں ہم سب کے لیے ہی خوبصورت کرتے ہیں ہم سب کے لیے ہی خوبصورت کرتے ہیں آپ نے بے نوٹ کیا ہوگا ایک شاورت میں تین لوگ اتنا کاری بلا ہوا رہے ہیں اے شاورت میں تین لوگ اتنا کاری بلا ہوا رہے ہیں لے تو دل ملینیم سٹیج پر ہر شام فری پرفارمنس ہوتی ہیں اور کبھی کبھی آپ کو وہاں سارا ہیڈ بینگ کرتے بھی نظر آتے ہیں اور ان کے علاوہ جو بینڈ جہاں پہ آ چکے ہیں ان میں شامل ہیں خماریان ری بزر سن امار بھی لیکن جہاں پہ ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے اس لئے آپ کو خدا حافظ کہیں گے یہ تھا آج کا ویو 360 اپنی فیڈ بیک کے لئے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر فیس بک ڈا کام سلاش ویو اے اردو کل پھر اسی جگہ اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ